نمسکار این این نیوز پرائیم میں آپ کا سواگت ہے خبر رائزانی دلی سے ہے یہاں دلی مہلا آئیو کی پوروہ دیکش اور راجس بھل سانسل سواتی مالیوال کے سات مار پیچ کا معاملہ دن پر دن طول پکڑتا ہی جا رہا ہے اس معاملے میں سواتی مالیوال کے شکایت کے بعد لگاتار پولس ٹیم جانش کر رہی ہے جہاں ایک طرف شکروبار دیر شام کو پولس کے ٹیم سواتی مالیوال کو لے کر سی ایم ہاؤس پہنچی قریب چارلس منٹ تک پولس ٹیم اندر رہی اور تیرہ مائی کی گھٹنا کو ریکریئٹ کیا اینٹری گیٹ سے لے کر ایکزٹ تک کی جانش کی گئی اس دن کیا ہوا تھا اس کے بارے میں سواتی مالیوال سے وہیں پر پوچھتا آج کی گئی وہیں دوسری طرف آج شنیوار کو آروپی بیبھاب کو گرفتار کر لیا گیا ہے سی ایم ہاؤس پہنچی پولس ٹیم نے ایک ایک چیز کا پتہ لگایا گھٹنا والے دن سوفی پر کون بیٹھا تھا کون کتنی دور پر تھا ویبھاب کمار کہاں پر تھا اس دوران کون کون سے سیکیوریٹی کے آفیسر موجود تھے ان تمام سوالوں کو موقع پر ہی جاننے کی کوشش کی گئی شام سات بجے کے بعد پولس ٹیم چھان بین کر کے واپس سی ایم ہاؤس سے لوٹی اس دوران سیویل لائن دھانے کے علاوہ نورتھ ڈسٹرکٹ کی ایڈیشنر ڈی سی پی بھی موجود رہی سوادی مالیوال اپنے ایک سیوگی کے ساتھ وہاں پر پہنچی تھی اور وہاں لنگڑا کر چل رہی تھی پولس نے سی سی ٹی وی فٹیج کو بھی چیک کیا ہے اور کچھ فٹیج بھی لیا ہے سوادی مالیوال نے سی سی ٹی وی فٹیج کے معاملے کو لے کر آروپ لگایا ہے کہ اس سے چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے سوادی مالیوال منٹو روڈ پر استعد اپنے سرکاری آواز کے بجائے گھڑ گھڑنا کے بعد سے اپنے ایک رشتدار ایک کی گھر پر پچھلے چار دنوں سے رہ رہی ہیں جس سے کی میڈیا سے دوری رکھی جا سکے گوڑ تلہ بھی کے سوادی مالیوال کو لے کر دو ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں وہاں باتچیت کرتی ہوئی اور غصے سے بولتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دوسری سی ایم ہاؤس سے باہر لے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس انکھ میں فلال اتنا ہی ہے اگلے انکھ میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات سب تک کے لئے نمسکار